آج ہم پڑھیں گے general characteristics of circulatory system کے بارے میں اور اگر ہم ورڈ بات کریں circulatory system تو ہم دیکھتے ہیں کہ circulation کی بات کی جائے تو circulation کا کیا مطلب ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ circulation کا مطلب ہے to move in a circle or circuit تو اس کا مطلب یہ ہے کہ circle میں یا circuit میں move کرانے کے لئے کسی medium کی ضرورت ہوگی کسی liquid کی ضرورت ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب circulatory system کی بات کی جاتی ہے تو بات کی جاتی ہے کہ کوئی ایک میڈیم ہوگا جو کہ flow کر رہا ہوگا جو کہ move کر رہا ہوگا پوری بوڈی میں جسے کہ blood کہا جاتا ہے اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں general characteristics of circulatory system کی تو circulatory system جیسے کہ یہاں پر ہم diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ والا system جو کیا کرتا ہے جو blood کے ذریعے سے ہماری بوڈی میں چیزوں کو transport کرتا ہے جیسے کہ food ہے oxygen ہے اور اسی طرح سے بوڈی سے جو waste material ہے ان کو لے کے آتا ہے اسی طرح سے carbon dioxide کو پورے cell سے collect کر کے لے کے آتا ہے وہ کونسا system ہے وہ ہمارا circulatory system جو کیا کر رہا ہے جو transport کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو circulate کرتا ہے اور اس میں اگر ہم characters کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں جس کے ہم نے بات کی سب سے پہلا character کیا ہوگا کہ کوئی circulatory fluid present ہوگا جیسے کہ blood اس کے علاوہ اگر ہم second character کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو fluid present ہے جو کہ blood ہے اس کو pump کرنے کے لئے کوئی ایک device present ہوگی جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں contractile device جو کیا کرے گی جو اس fluid کو یعنی کہ blood کو pump کرے گی throughout the body جیسے کہ یہاں پر ہم diagram میں دیکھ رہے ہیں اگر ہم human کی بات کریں تو یہاں پر ہم human heart کو دیکھ رہے ہیں جو کہ contractile device ہے جو pump کرتا ہے اور جب وہ pump کرتا ہے تو وہ blood کو پوری body میں مطلب اتنی force کے ساتھ کیا کرتا ہے بھیجتا ہے اور وہاں پر پھر further circulation ہوتی ہے اگر ہم further بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو lower animals ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو invertebrates ہیں ان کے اگر بات کی جائے تو ان میں ایسا جس قسم کا heart present نہیں ہوتا بلکہ کچھ modified blood vessel present ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں جو same یہی function perform کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا heart perform کر رہا ہے یعنی کہ blood کو pump کرنے کا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو blood circulate کر رہا ہے وہ کس میں circulate کرتا ہے وہ tubes میں circulate کرتا ہے اور ان tubes کو کیا کہا جاتا ہے ان tubes کو کہا جاتا ہے blood vessels جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں red اور blue color میں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں blood vessels یہ جو red color میں نظر آ رہی ہیں یہ show کریں کہ ان میں oxygenated blood ہے مطلب یہ کہ جس میں oxygen کی مقدار oxygen کی concentration زیادہ ہے وہ ہمیں ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں جو blue color میں کیوں نظر آ رہی ہیں یہ شو کریں کہ ان میں جو blood present ہے اس میں carbon dioxide کی concentration مطلب یہ کہ carbon dioxide کی مقدار زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور کریکٹر کی بات کریں تو وہ ہم دیکھتے ہیں جسے کہ ہم pumping device کی بات کریں یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو blood ہے وہ کہاں سے travel کر رہے ہیں blood کا flow ایک ہی direction میں ہو وہ دوبارہ سے backward اس کا flow نہ ہو تو اگر ہم دوبارہ سے recall کریں کریکٹرز کو تو سب سے پہلے ہم نے کیا بات کی سب سے پہلے یہ بات کی کہ circulation کے لیے کس کی ضرورتوں کی circulatory float کی جیسے کہ blood یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم second point کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ اب وہ جو fluid ہے جیسے کہ blood ہے تو اس blood کو transport کرنے کے لیے کیا چاہیے ایک device contractile device جیسے کہ heart ہے جو کیا کرتا ہے جو blood کو pump کرتا ہے پوری بوڈی میں تاکہ blood کی circulation ہو اسی طرح سے کہ ہم third point کی بات کریں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو blood ہے وہ کس میں travel کر رہا ہے blood travel کر رہا ہے tubes میں اور ان tubes کو کیا کہا جاتا ہے ان tubes کو کہا جاتا ہے blood vessels جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس میں travel کر رہا ہے blood vessels میں vessel مطلب برتن تو blood vessel کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو vessels ہیں اس میں blood جو ہے پاس کر رہا ہے اس میں سے اس لیے ان کو blood vessels کہا جاتا ہے further ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں heart کی یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ blood جو پاس کر رہے ہیں اس میں کیا پریزنٹ ہے اس میں valve پریزنٹ ہے اب اگر بات کیجئے valve کیوں پریزنٹ ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ valve اس لیے پریزنٹ ہے تاکہ blood کا flow جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈائریکشن میں مطلب یہ کہ blood جو ہے وہ اس طرح سے flow کر رہے تو دوبارہ سے backward move نہ کرے تو سٹوئنٹس یہ کیا تھے یہ کچھ جنرل کریکٹرز آف سرکولیٹری سسٹم جو کہ آج ہم نے سٹڈی کیا